رمضان المبارک کے اندر عبادتیں کرنے کی اور اسی طرح سے رمضان میں روزے رکھنے کی تو ہم یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے یہ روزے نہ صرف ہمارے جسموں کی تکلیف کے لیے ہوں بلکہ ہمارے ان روزوں کا فائدہ واقعی معنوں میں ہماری زندگیوں کے اندر ہو تب ہی چل کر یہ ہمارے روزے ہمارے لیے کام آ سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک بندہ بھوکا رہتا ہے مگر بھوکا رہنے کے باوجود وہ اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کرتا اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا اور اسی طرح سے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا گویا کہ اس کا جسم اور اس کا پیٹ تو روزہ ہے مگر اس کے کان روزے سے نہیں ہے اس کی آنکھیں روزے سے نہیں ہیں اس کی زبان روزے سے نہیں ہے ضروری ہے کہ بندے کے یہ سارے آسارے آزا روزے سے ہوں یعنی اپنی زبان سے وہی کہے جو بات اللہ تبارک و تعالی کے پاس بھلی ہو جو خیر کی بات ہو جو فائدہ والی بات ہو جو اللہ کے اذکار میں شمار کی جاتی ہو ایسی چیزیں اپنی زبان سے نکالے